جو آپ کے سامنے ہے کہ واقعی الیکشن اور جس طرح کے الیکشن ہوئے ٹو فوٹی کے اندر ہوئے اب الیکشن ٹو فوٹی فائی ہونے جا رہا ہے لوکل باڈیز کے الیکشن جس طرح ہو رہے ہیں سیکنڈ فیرز میں کراچی آ رہا ہے کیا کہیں گے اس کے اوپر دیکھا میں بار بار یہ کہتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہ الیکشن بلکل ایمانداری سے نیک نیتی سے اور یہ فیر الیکشن ہو جائے نا تو میں سمجھتا ہوں پھر صحیح نمائندے جو ہے وہ ایوان میں جائیں گے چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ہیں ہو چاہے پروانٹس کے ہو چاہے پھر نیشنل اسیمبلی کے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک رہے گا لیکن ابھی ٹو فوٹی میں آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ کیا ہوا وہاں ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہے اللہ کا شکر کامیاب ہو رہے تھے لیکن وہاں پر ان لوگوں نے اسی افراد تفریح مچا دی ہماری مرکزی الیکشن کیمپ پہ آکے ان لوگوں نے اسٹیٹ فائر کیے جب اسٹیٹ فائر کیے تو آپ کو پتا ہے یہ تو مستویٰ کمال بھائی کی جو ہے وہ بصیرت ہے ہمارے پارٹی کے چیئر وین تھے اس کی بڑی حکمتیں ملی تھی کہ اس کو اسٹیٹ فائر لگا ہے وہ زکھیمی ہوا ہے لیکن کسی کو بتا نہیں رہیں کہ میں جو ہے وہ زکھیمی ہوا اگر یہ عوام میں بات چلی جاتی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوتا وہ صورتی حال سابق ایم پی ہمارے وہ زکھیمی ہو گئے اس کو ہاسپیٹر لے گئے کہ ایک کارکون ہمارا جو ہے سینئر ساتھی تھا وہ شہید ہو گیا پھر اس کے بعد دکھ والی بات ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی جائے واردہ کوئی نہیں آیا کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے کس نے زیادتی کیے ابھی تک ہماری فائر نہیں کٹی گئی ہے ہماری جو ہے وہ کارکونان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا کل اللہ کا شکر ہے وہ ان کی زمانتیں ہو گئی وہ واپس آ گئے اگر اس طریقے کی الیکشن ہوگی تو پھر ہم تو نہیں مانتے اسے الیکشن کو اور سچی بات ہے ہمارا پھر لڑنے کا ہم تو کہتے ہیں پھر ہم پھر کوئی دوسری بات کر لے عوام کو کوئی جو ہے وہ دوسرا کوئی ان کو بتائیں لیکن پھر الیکشن میں جانا فضول ہے پھر تو میں کہتا ہوں یہ سیلیکشن ہی ہو جائے جن کو ان کو سیلیکشن کرنا ہے وہ جو ہے وہ کامیاب قرار دیں لیکن اس طریقے کی الیکشن کو ہم نہیں مانتے ہیں آپ کی طرف آنگو عظمت صاحب آپ کو خود پتا ہے کہ خان صاحب الیکشن کمیشنر کو نہیں مانے الیکشن کمیشن کو نہیں مانگے آپ کو خود پتا ہے کہ یہ آئینی ادارے ہیں آئینی سربراہ ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جلدی الیکشن ہو دو خان صاحب کبھی کہتے ہیں کہ میں باتچیت کے لیے تیار ہوں اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے پیپلس پارٹی کے ساتھ نونلی کے ساتھ تو میں کبھی بیٹھ نہیں سکتا کبھی کہتے ہیں تو میں نہیں بات کروں گا کبھی کہتے ہیں نیوٹرلز تو جانور ہوتے ہیں خان صاحب کا موقف کیا ہے انتیاز صاحب پہلے تو میں اپنے بھائی کی سوال کا جواب دینا چاہوں گی جسے ہیں انہوں نے کہا کہ سواب کہتے ہیں انہیں انفرائیس ٹرکچر ٹھیک نہیں لگا حیرت ہے مجھے کہ انہیں کون سی وہ جگہ تھی کہاں کا انفرائیس ٹرکچر ٹھیک نہیں لگا لیکن ایک جو سب سے امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ پیپلس پارٹی نے پرس ٹیم جب یہاں سے ون کیا تھا کہ پیکے سے جب یہ ون کیا تھے تو ان کا جو منشور تھا وہ تھا کہ ہم تعلیم کا نظام صحت کا نظام اور انصاف کا پٹھانے نظام بہتر کریں گے اور اس کے اوپر یہ چلے اور انہوں نے بہت اچھا وہ نظام کیا جس کی وجہ سے کیپی کے لوگوں نے دوبارہ پیٹے کو سیلیکٹ کیا الیکٹ کیا دوسری بات یہ ہے کہ سیکنڈ ٹائم جب ہم آئے تھے تو ہم نے اسی کے اندر بہتری لانے کا منشور پیش کیا تھا ہم نے انفرائیس ٹرکچر کی بات نہیں کی تھی لوگوں سے لوگ ہمارا گورنمنٹ سکورز دیکھ کے ہمارا صحت کا نظام دیکھ کے اور جو پٹھواری نظام ہم نے بہتر بنایا بہتر نہیں بلکہ بہترین بنایا تو لوگوں نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں ووٹ کیا اور دوبارہ سے کیپی کے اندر الحمدللہ ہماری گورنمنٹ آئی اور اس کے ساتھ ایڈیشن ہم نے انفرائیس ٹرکچر کو بہتر بنایا میری بہن میں سوری میں بیچ میں آپ کو تخلیف دوں گا دیکھیں آپ کے پی ٹی آئی کے سینیٹر وہاں اسیمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میرے صوبہ سندھ میں رتو ڈیرو کا نام لے کے بتا رہا ہے کہ ایڈز کے مریض ہیں پلیس مجھے جو ہے وہاں پر انصاف کارڈ دیا جائے تاکہ میں ان کی ہیلپ کروں لیکن ایڈز کے مریضوں کو نہیں دیا گیا دیکھیں انصاف سہولت کارڈ جو ہم نے کیپی کے اندر ڈالا تھا تو یہی چیز خان صاحب پورے پاکستان کے اندر لے کر آنا چاہ رہے تھے کیوں نہیں آپ کی جو صوبائی گورنمنٹ ہے اب خان صاحب کے ساتھ تعاون کر رہی تھی اس کو تعاون کرنا چاہیئے تھا نا اس نے تعاون نہیں کیا دوسری بات یہ ہے دیکھیں وہ الگ بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہی پیپلز پارٹی ہے جو بھٹو کے زمانے سے نعرہ لگا رہی ہے روٹی کپڑا اور مکان آپ لوگوں نے تو وہاں کے لوگوں کو ابھی تک روٹی کپڑا اور مکان میں سے ہی بہا نہیں نکالا گئے بچارے انفرارسٹرکچر کی طرف توجہ دیں اس پہ ایک سوال آپ تحریک انصاف ہیں آپ تحریک انصاف ہیں اور ایک تحریک کے لیے نکلے تھے کیا لوگوں کو آپ کے دور میں آپ کے دور میں وزیر اعظم ہوتے ہوئے عمران خان لوگوں کو انصاف دے سکے ایک نارہ دوسرا آپ نے کہا اہد صاحب ہوگا کسی کا اہد صاحب ہوا آپ کے دور میں آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے تو تحریک انصاف کے لیے کی تھی آپ تو مجھے یہ بتائیں پیپلز پارٹی میں تو آپ کی طرح کہتی ہے نا ہمیں دوسرا تیسرا دور ملا ہے ہماری کارکتگی اچھی تھی جس طرح آپ خیبر پکتنخواہ میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ اس لیے لوگوں نے ووٹ دیا ہے ہماری کارکتگی اچھی تھی کیا کہیں تو پھر آج ہی میرا بھائی کیوں سا شور مچا رہا ہے کہ بائے الیکسٹر کی حالتا میں اس لیے شور مچا رہا ہوں میں اس لیے شور مچا رہا ہوں یہاں پر الٹرنیٹ کوئی پارٹی نہیں تھی خان صاحب نے بڑے علانات کیے تھے بڑے وعدے کیے تھے قوم سے صوبہ سندھ میں آکے بڑے بڑے وعدے کیے تھے اس لیے پیپرس پارٹی سے لوگ بدزین تھے اور خان صاحب کو ووٹ دیا تھا بڑے بڑے جلسے کی علاقوں کی تعداد میں ووٹ دیا لیکن خان صاحب نے سندھ کے عوام کو مایوس کیا دیکھیں پیپرس پارٹی سنیں سنیں میری بہن سنیں دھونا میں پیپرس پارٹی کا نمائدہ نہیں ہوں میں پیپرس پارٹی کا ہنٹی ہوں میں تو پیپرس پارٹی پر تنقید کر رہا ہوں ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے کراچی سے کشمور تک اس لیے تو خان صاحب کو ووٹ دیا کہ خان صاحب ہماری جو ہے وہ سنیں گے لیکن خان صاحب نے بے الکل تین سال صرف کیپی کے پہ توجہ دیا لیکن ابھی پتہ چل رہا ہے کیپی کے بھی صورتحال کیا ہے دیکھیں بھائی میری بات سنیں کیپی کے جو بھی صورتحال ہے وہ آپ کو بھی بتا ہے ہم کو بھی بتا ہے کہ اگر خان صاحب کے ساتھ کیپی کی حکومت یا کیپی کی کے لوگ کھڑے میں نہ ہوتے تو آج خان صاحب جب آ رہے تھے یہاں پہ جلسے کے لیے تو کیپی کی اتنی عوام کیپی سے نکل کے خان صاحب کے لیے بیچ آف تک نہ پہنچتی پہلی بات دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں نا دیکھیں ہم نے اگر وہاں سے الیکشن سے بائیک آٹ کیا تھا تو آپ اس کا ٹرن اوور دیکھ لی تھی آپ کو بتا ہے کہ وہ کمزور گورنمنٹ تھی وہ چھوٹی جماعتوں کو ملا کی انہوں نے اپنی گورنمنٹ بنائی تھی اور ان چھوٹی جماعتوں نے دیکھ لی تھی کہ خان صاحب کے ساتھ کیا کیا اور رات کے بعد جو ایم کی ایم کا بیان تھا کہ اگر ہم رات صبح نہ جیتے تو ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں رہیں گے ان چیزوں کے پر بھی تو آپ توجہ دیجئے نا اور بدبختی ہے آپ لوگ ان کی بھی یہ رہی میں یہ سمجھتی ہوں اور ہماری بھی کہ ہم ٹو تر مجورٹی سے نہیں آئے اور پی ایس کی بھی جو آپ لوگوں کی جماعت ہے وہ نہیں نکال سکی سیٹے نہیں نکال سکی اور ایم کی ایم اور پیپلز پارٹی نے وہاں سے سیٹے نکال دی تو اس میں آپ کا اور پی ٹی آئی کا قصور تو نہیں ہے نا آپ تب ہم نے بلیم کریں کہ آیا بائی الیکشن کے دوران پی ٹی آئی کی انوالمنٹ ہوتی پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کو کو کوئی بائی فورس بائی کوک جو ہے وہ وہاں سے سیٹ نکالی ہوتی تو اب ہمیں بلیم کرتے تھے کہ ہمارا تو اس میں لیندے نہیں ہے اب ان محرکات کو دیکھئے کہ کنوں نے کس طرح سے انوالمنٹ کی اور کس طرح سے وہاں پہ الیکشن جتایا گیا ان کو ٹھیک ہے نا میں تھوڑا سا جواب دوں گا دیکھیں بلکل آپ صحیح کے فرما رہی ہیں اور میری بہن ہم بلکل بڑی تعداد میں سیٹے ضرور نکالتے لیکن وہ جو سیاسی جو انجنئرنگ ہوئی وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے سن سے جتنے ہمارے سن سے پی ٹی اے کے جتنے ایم پی اے اور ایم اے بنے ہیں آپ مجھے پانچ صرف ایم اے یا پانچ ایم پی اے کے نام مجھے بتائیں آپ نہیں بتا سکتی جہاں کسی کو پتا ہی نہیں تھا صبح وہ گھروں میں سو رہے تھے اور ان کو پتا چل گیا کہ ہم ایم اے بن گئے کسی کو پتا چل گیا ہم جناب ایم پی اے بن گئے تو ہمارے ساتھ جو ہوا وہ آپ کو بھی پتا ہے کس طریقے سے یہ سیاسی انجنئرنگ ہوئی تھے ایک سوال ایک سوال ایک سوال میں میں آ رکھیں 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 آپ حضمان صاحبہ میں منگی صاحب سے کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو اقتدار مائی وہ بھی پولٹیکل انجنئرنگ کے ساتھ کے ثروع آئی ہے دیکھیں آپ سب کو پتا ہے کس طریقے سے گورنمنٹ آئی لیکن ہم تو ابھی آگے چل رہے ہیں ابھی عوام کو پتا چل گیا پاکستانی کون کو پتا چل گیا میں اپنے صوبے کی عوام کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں سب کا چہرہ سب کے سامنے ہیں اب اس وقت خدارہ سوچ سمجھ کے جو ہے اب جناب سندھ کی جماعت ہے پیپرس پارٹی ٹھیک ہے وہ وفاق میں بھی اسے دار ہے نولک کے ساتھ اب ان کا چیرمن صاحب کا بیانیاں دیکھیں جب زیادہ پانی آتا ہے جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے میں کہتا ہوں پھر یہ بھی کہیں نا کہ زیادہ کرپشن ہوتی ہے اس وقت صوبے کی صورتحال تو اتنا یعنی یہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ بارش پڑے پانی زیادہ آئے اور ہم زیادہ کرپشن کریں اس وقت میں جو بار بار میری بہن کہتی ہے آپ کہتے ہیں انفرائیسٹرکچر کی بات کریں میں تو کہتا ہوں پورے پاکستان کا انفرائیسٹرکچر خراب ہے گھروں کے اندر جو ہے جناب ڈرینیج کا پانی جا رہا ہے اس سے زیادہ ہماری بدقسمتی کیا ہوگی یہاں مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے تیل کی شروعات آپ کی گورنمنٹ سے ہوئی تیل بڑھنا آپ کی گورنمنٹ سے ہوئی آئی ایم سے معاہدہ آپ نے کیا ہے پورے پاکستان کو تباہ تو کر دیا اب جو مہنگائی ہے وہ مہنگائی کیوں ہو گئی آپ کا ڈیزل بڑھ گیا آپ کا تیل بڑھ گیا آپ کے کھانی پینے کی چیزیں جناب پوری اشیاء سب بڑھ گئی اب عوام جائے تو جائیں کہاں بھائی اب تو حالت اتنی خراب ہے میں اسی لئے کہتا ہوں کہ عوام سوچ سمجھ کی ابھی ووڑ ڈالے اب ان کے جھوٹے ناروں پہ چاہے روٹی کپڑا مکان کا نارا ہو چاہے دیکھو تبدیلی بھی تو تباہی میں تبدیل ہو گئی دیکھیں میری بہن یہ جن لوگوں نے روٹی کپڑا اور مکان کے پیشے پوری پچاس ستر سال گزار دی ہیں اب وہ بھی دیکھو اب ریزسٹ ہو رہی ہے آپ پورے سندھ میں جائیں لوگ آزاد امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد وہ وولڈ رہے رہے ہیں ریزسٹ ہو رہی ہے ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ ایسا آئے گا صوبے سندھ میں ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا اور مصطبہ کمال کی قیادت میں انشاءاللہ آئے گا عزمہ صاحبہ مطلب سے اب ریزس پارٹی ایک جیت کے آئی ہے اس کو منڈیٹ ہے اختیار ایک گورنمنٹ کرنے کا ایم کیو ایم بھی آئی ہے اب لوکل بارٹیز کے الیکشن فرسٹ فیض ہوا یعنی کہ وہ آپ کے نشان پہ بیٹھ کے نشان پہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں لڑ رہے اور ابھی بھی کافی لوگ ہیں ایسے جو آزاد لنے پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ تو جاتے ہیں لوگ تھے ان کا نشان ہو ہم ووٹ لینے جا رہے ہیں یہ کیوں آپ کو جو ہے نا یہاں وہ چیز سپورٹ نہیں مل رہی وہ مقبولیت نہیں ہے ٹو فوٹی میں آپ نے الیکشن نہیں لڑا آپ کریں ایٹ پرسنٹ آیا اب ٹو فوٹی آئی میں آپ لڑنے جا رہے ہیں الیکشن فیصلہ کون سا صحیح تھا جو جس میں بائنکارٹ کیا وہ صحیح تھا جو جس میں لڑ رہے ہیں وہ صحیح تھا دیکھیں امتحال صاحب ایک چیز پہلے میں اپنے بھائی کی بھی بات کروں انہوں نے کہا نا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے بلکل زیادہ بارش آتی ہے زیادہ پانی آتا ہے بہت اچھا انہوں نے لوجک تھی ہے لیکن زیادہ بارش جب آئے گی نا زیادہ بارش جب آئے گی تو ٹاؤن ٹیننگ اگر طریقے کی نہیں ہوئی نا تو وہی پانچ زیادہ بارش جو ہے نا لوگوں کے گھروں میں جائے گی اور جب وہ گھروں میں جائے گی نا تو پھر حالت بری ہوگی پھر دوسری بات یہ ہے کہ جی کرپشن کی بات کرتے ہیں کہ جی کرپشن بالکل کرپشن انکریز ہوئی بھی ہے ایک سیزی ہے نا نونلی کا موقف دیکھ لیجئے کہ بھئی حمزہ شہباز شریف جیسا سے کہا کہ جی کرپشن ہوتی ہے چلتی رہتی ہے ایسی کام چلتا ہے بچوں کو بتا رہے ہیں آیا ہمارے قرآن کے اندر کرپشن جائز ہے ہمارے اسلام میں کرپشن جائز ہے کس طرح سے لوگ کرپشن کو جائز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس کے بغیر گزارہ نہیں کیونکہ اگر کرپشن نہیں ہوئی یہ پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ اگر کرپشن نہیں ہوتی تو پھر ڈیولمنٹ کے کام نہیں ہوتے آپ مجھے یہ بتائیں جو دو بڑی پارٹیز تھیں جن ان کا یہ مائنسٹ ہوگا تو وہ مجھے بتائیں نا وہ لوگوں کی پھلاو بہبود کے لیے تقتدار میں نہیں آئیں گے وہ تو آئیں گے اپنے احساسے بڑھانے کے لیے اور اس سیٹ کا پاور کو انجوائے کرنے اور اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے لیے آئیں گے نا تو بات یہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی آئی ہے تو پی ٹی آئی نے تبدیلی کا نعرہ لگایا اور تبدیلی لانے کی حضرت الامکان کوشش کی اور جب وہ کامیاب ہونے لگی تو دیکھ رہی جئے کہ اس کو اٹھا کے خان صاحب کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرتے کرپشن کے اوپر وزیر ہو ایم این اے ہو اس سے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کرتے آ رہے ہیں آپ کو خود پتا ہے یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے دیکھیں بلکل یہ تو فیکٹ ہے کہ میں بھی اگری کرتا ہوں سننے تو صحیح نہیں اب خان صاحب نے تاریخ میں پہلی دبا فرا گوگی کو سپورٹ کیا پریس کانفرنس میں اور اس کی گوائی خان صاحب دے رہے تھے کہ انہوں نے کرپشن نہیں مدلہ بھی دیکھیں آپ دیکھیں آپ بتائیں سیاست میں آپ اگر چھوڑ دیں آپ پر آگوگی کے اوپر یا جو ہے نا پیرنی صاحبہ کے اوپر بات کرتے ہیں تو آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں سیاست میں مجنہ کے اوپر بھی ڈسکسٹ بی بی شہید سیاست میں یہ تھی سیاسی رول ادا کریں گی تو ڈسکس ضرور ہوں گی کیا کہیں گی دیکھیں ایک منٹ ایک منٹ فراغ گوگی اگر خان نے ان کی سپورٹ پر اگر بیان دے بھی دیا حکومت میں ہے نا یا سیسٹ پیپلز پارٹی حکومت میں ہے نا نولی ہم تو بالکل الگ ہیں اکیلے ہیں تیلان جماعت ایک کھٹی بیٹھی ہوئی ہیں ثابت کر دیں پکڑ لیں اس وقت آپ دیکھ لیجیے نا ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے زدو قوب کیا جا رہا ہے جا رہا ہے ہر طرح سے ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے بڑی مہرمانی ٹائم لیمٹیڈ ہے بڑی مہرمانی آپ کی منگل صاحب آپ کی بڑی مہرمانی ملک کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے مہنگائی بے روزگاری آپشن سونے چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ الٹرنیٹیو نہیں ہے اور متبادل نہیں ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ خدا خیر کریں ہمیشہاں الٹرنیٹیو بنایا جاتا ہے بنتا نہیں ہے اور الٹرنیٹیو تاریخ بڑی پڑی ہے سیاست کی لوگ آتے ہیں جاتے ہیں ووٹ خدا رہا ان کو دیں ان کا کردار اچھا ہونا چاہیے آپ ووٹ تقسیم ہو کر نہیں دیں ملکی جو صورتحال بارشیں جو یہ ہوئی ہیں کراچی جو دل ہے پورے پاکستان کا بلوچستان کے اندر سندھ کے اندر منجاب کے اندر بارش ہو رہی ہے مہنگائی بیروزگاری گوونننس بیروز پارڈی نون لنگ نے بار بار اقتدار تحریک انصاف کا اقتدار بھی آپ کے سامنے تھا اسی کے ساتھ دیجئے جا اللہ حافظ